السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتا ہے اب ہوتا کیا ہے دو بکرییں آتی ہیں ایک کھل کے اس کنارے پہ اور ایک کھل کے اس کنارے پہ اب دونوں چلتی آتی ہیں اور وہ دریا کے اور اس کھل کے منکل درمیان میں آکے رکھ جاتی ہیں ایک بکری ہوتے ہیں جس کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں اب وہ بکری کہتی ہے بھائی پہلے میں یہاں آئی ہوں تم پیچھے ہو جاؤ مجھے رستہ کراس کرنے دو مجھے یہاں سے گزرنے دو دوسری بکری بھی وہ کہتی ہے یہ تو میرے توہین ہے کہ میں پیچھے ہو جاؤ اور تمہیں گزرنے دوں تو وہ کہتی ہے نہیں میں پیچھے نہیں ہوتی تم پیچھے ہو جاؤ پہلے مجھے گزرنے دو اب وہ دوسری بکری جس کے سینگ ہوتے ہیں وہ کہتی ہے تیری ایسی کس ایسی یہ دیکھیں میرے سینگ تم نے یہ میرا ایک سینگ لگنا ہے اور تم نے دریا کے اندر ہونا ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو میں تم سے جان میں ہٹا کٹا ہوں تنگڑا ہوں تو اگر تم لڑنا چاہتی ہو تو میں لڑنے کے لیے سیار ہوں ہم پھر لڑ لیتے ہیں اب وہ جو سینگ والی بکری ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے لڑنے کے لیے پوزیشن بناتی ہے اور اپنے سر کو آپ سے دیکھو کہ جب بکریوں نے لڑنا ہوتا تو وہ کیا کرتی ہے ایسے دیکھا ہے لڑنے لگ جائے میں بھی اس سے لڑنے لگ جائے ہوں نفیجہ کیا نکلے گا ہم دونوں دریا کے اندر کے جائیں گے اب وہ جو دوسری بکری ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ نہیں ہیتے نہیں کرتے دیکھو بھائی میری بات سنو میرے دین میں ایک ترکیب آر گیا ہم ایتے کرتے ہیں کہ میں لیڑ جاتی ہوں اس کل کے اوپر میں لیڑ جاتی ہوں تو میرے اوپر سے گزر جاؤ اب جب وہ یہ خیال اس کے جائن میں آتا ہے وہ دوسری بکری کو بتاتی ہے وہ جانے چھیک ہے کوئی مطلہ نہیں ہے تم لیڑ جاؤ میں کمارے اوپر سے گزر جاتی ہوں اب اس کہانی میں یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر وہ دونوں لڑ پڑتے ایک تسے کے روپ روپ ہو جاتے ایک تسے کے ساتھ فائٹ کرنے لگ جاتے تو کیا نسیجہ نکلتا دونوں پانی میں کیا نسیجہ نکلتا دونوں پانی میں کیا نسیجہ نکلتا دونوں پانی میں گر جاتے اب دریا میں گرنے سے دونوں کی جان سے لی جاتی تو اب دیکھو ایسی سیچویشن کے اندر ایسی مشکل حالت کے اندر اس طرح کا سلیوشن نکالنا کہ بغیر کسی کو نقصان پون جائے ہم آگے بڑھ جائیں تو آج اس کہانی میں ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جب بھی آگے بڑھنا چاہیں گے تو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم فائدہ تو ضرور دیں گے ہم اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ تو ضرور دیں گے لیکن نقصان نہیں پہنچائیں گے تو اس کہانی سے ہمیں پتا چلا کہ جب بھی کبھی اس طرح کا مسئلہ آئے جہاں پر روک روکوں آپ کو پڑھیں جہاں پر بات اپوائی کرنے پڑھیں تو وہاں سمجھداری کا مدارہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے؟ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی لڑیں گے کبھی بھی لڑیں گے رہیں ٹھیک ہے؟ ہمیشہ ایسا فیصلہ کریں گے جس سے ہمیشہ فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی کہانی کی سمجھیں گے؟ تو آج کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ چی demand円 کے؟ خوش کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی لوگوں کو فائدہ کو دروت دیں گے لیکن اسانی ہی سمجھ کریں گے ایسا اللہ جتا ہے؟ گراہ گراہ ٹھیک ہے گراہ